انداز بھی جاباناں بے خود کیے دیتے ہیں انداز بھی جاباناں آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جاناناں پے خود کیے دیتے ہیں کیوں آپ ملائی تھی کیوں آپ ملائی تھی کیوں آپ ملائی تھی کیوں آپ ملائی تھی اب روح کو چھپا بیٹھے اب روح کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیواناں اب روح کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیواناں بے خود کیے دیتے ہیں جی چاہتا ہے تو حفے میں بے جو میں انہیں آکھیں جی چاہتا ہے تو حفے میں بے جو میں انہیں آکھیں درشن کا تو درشن ہو نظر آنے کا نظر آنا بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں سبحان اللہ حافظ محمد اے یاسین اتاری کی آواز میں آپ نات سن رہتے کیا بات ہے ماشاءاللہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نور رمضان کی سپیشل خصوصی رمضان ٹرانسپیشن میں علماء کرام سے بات چیت کا سلسلات جاری ہے بلکل ایسا ہی ہے اور بات ہو رہی ہے جنابِ حضرتِ خطیجہ تلکبرا پہ انہوں نے اسلام کے لئے بہت کچھ کیا ان کی تعلیمات سے لے کے ان کا غرم روشنی ڈالیں تو پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آج کیا وہ خواتین کے لئے مشل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع اس ہستی کے متعلق ہے کہ جن جس ہستی سے سادات کے پودے کھلے ہیں جس ہستی کے ذریعے سے گلشنِ نبوت کے اندر بہار آئی ہے سبحان اللہ اس ہستی کے متعلق آج پروگرام ہے کہ جو اپنے گھر سے کھانا بنا کے معبوب کے لئے چلتی ہیں معبوب غارِ حرا کی چوٹیوں پر ہیں اللہ کی بارگاہ میں صحیح داریز ہیں کھانا بناتی ہیں گھر سے نکلتی ہیں غارِ حرا کی چوٹیوں کی طرف بڑھتی ہیں رب جبریل سے کہتا ہے جبریل جلدی کر مجھے محبوب کا انداز بھی پسند ہے محبوب کی محبوبہ کا انداز بھی پسند ہے سبحان اللہ میں جس محبت سے ختیجہ تلقبرہ کھانا لے کے میرے محبوب کے لئے آ رہی ہیں جا کے میرے حبیب سے کہو جب ختیجہ آپ کے پاس آئے انہیں میرا بھی سلام کہنا اور اپنا بھی سلام کہنا وہ پاکیزہ تیب و طائر ہستی ہیں کہ حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کسی پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا ام المومنین حضرت اختیجہ الکبرہ پر آتا تھا کیوں؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات پر کہتے تھے ختیجہ ایسی تھی اس کا چلنا ایسے تھا اس کا بیٹھنا ایسے تھا اس کی گفتار ایسی تھی اس کی کلام کا انداد ایسے تھا اور آپ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نماز ادا کی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آپ کے اقتداء میں سب سے پہلے مقتدی کا نام ام المومنین حضرت ختیجہ الکبرہ ہے سبان اللہ سبان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہزادہ حضرت ابراہیم کے علاوہ جتنی سرکار کے اولاد پاک ہے چار سعفزادیاں ہیں سعفزادے حضرت ام المومنین حضرت ختیجہ الکبرہ کے بطن اعترشے ہیں نسل مصطفیٰ پروان چڑی ہے حضرت ختیجہ الکبرہ سے چڑی ہے کیا بات ہے آپ کی جو صیرت طیبہ ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے آج کی خواتین کے لیے کیسے رول موڈل ہے دیکھیں آج کل ہمارے ہاں یہ فقدان ہے کہ جو خواتین کام کرتی ہیں آفیسز میں مختلف شبہائی زندگی میں تو ان کے مال میں سے اگر ان کا خامت مال خرچ کر لے یہ ہے بڑی کڑوی سی حقیقت ہے خرچ کر لے تو خواتین کے دیکھیں میرے مال پر تمہارا کیا رائٹ تھا میرے مال کیوں کیوں خرچ کر دیا تمہارے مال پر میرا حق ہے میرے مال پر تمہارا حق نہیں ہے وہ ان سے کہتا ہوں جاؤ سیرت پڑھو ام المومنین کی اس ماہ کی سیرت پڑھو قیامت تک آنے والے جتنے سادات ہیں سب سادات کے وہ نانی اممہ ہے نانی جان ہے سب سادات ان کی ذات پر فخر ہے سب سادات ان کی شان پر فخر ہے ان وہ مال دار تھی اتنا مال تھا کہ روزانہ روزانہ من ہو گئے حساب سے وہ اپنا سونا خرچ کرتی رائے خدا میں تاکہ لوگ پر پڑھ کر مسلمان ہو جائیں سب مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کیا کہتی ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم فرمائیے کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائے آقا فرماتے ہیں ختیجہ ترے مال نے اسلام کو فائدہ پہنچایا اور اسلام مقروض ہے ان کے مال کا اسلام مقروض ہے ان کی سخاوت کا قیامت تک جتنے سخی آئیں گے ام المومنین کی سخاوت سے ہی حصہ پائیں گے سخی ایسا نہیں کہہ سکتا میں قامل اکیلہ سخی ہو نہیں ان کی سخاوت سے حصہ پاتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو آگے رہا دکھاتا جائے گا ام المومنین نے اپنے سارا مال سرکار عدو علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا آقا فرماتے ہیں کہ مجھے مال سے محبت نہیں ہے عرض کہ رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے بلکہ ایک جملہ کر مجھے جانا تھا بی بی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ختیجہ کے احسان کا بدلہ ہی نہیں اتار سکتا کیا بات اللہ تعالیٰ جنہیں جملہ کہا نا کہ اس سے ہرگز کو یہ سمجھے اللہ نہ کریں بی بی نے کلمہ پڑا یہ تو صاحب درود ہیں یہ کبھی ناؤزو باللہ زندگی کے کسی لمحے میں کافر رہے ہی نہیں ہیں جو رسول کی محبوبہ ہو جو رسول کی زوجہ بنے جو رسول آئمہ ہو اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جو وقت اوزارہ ہے وہ حضرت خطہدہ الکبرہ نے اوزارہ ہے پچیس سال کا رسول اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچیس سال کے عرصے میں مجھے یاد نہیں ہے کبھی خطہدہ نے ایسی بات کہی ہو جیسے دل کو تکلیف ہوئی ہو وہ ابھیشہ مجھ سے راضی رہی میں اس سے راضی رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھئے سرکار کی محبت تو چاہت دیکھئے آپ کے وسال باکمال کے بعد رمضان کا مہینہ اور آج کے دن آپ کا وسال باکمال ہے اور آج سے پانچھے روز قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جانت جنابی ابو طالب آپ کا وسال ہوتا ہے پانچھے روز کے بعد حضرت خطہدہ الکبرہ کا وسال ہوتا ہے صدمہ در صدمہ سرکار نے اس سال قام الحزن کا کہ یہ غم کا سال ہے اور آپ کی مثال کے بعد محبت کا انداز دیکھئے اگر امہ جان نے محبت کا اظہار کیا ہے تو پاک مہربان نبی نے محبت کا اظہار کیا ہے گھر میں اگر کوئی مکری زبا ہوتی جانور زبا ہوتا سرکار اس کا گوشت اپنے گھر میں نہیں بلکہ ان کی سہیلیوں میں بیجا کرتے تھے کہ میں ختہدہ کی جو رفا ہے اس کی جو میرے ساتھ محبت کا تعلق اور رشتہ رہا ہے اس کی سہیلیاں جب خوش ہوں گی تو قبر میں میری ختہدہ بھی خوش ہوں گا سبان اللہ کتنی عالی کردار کی اور آج کے خواتین کو چاہیے خواتین کو چاہیے اگر عزت پانا چاہتی ہے اپنے خامدوں سے وفا نبائے اپنے خامدوں کے ساتھ محبت کا وہ رشتہ قائم کرے کہ قیامت تک خامد بھی اس رفخر کا اپنا انداز بیان کرتا رہے اور آج کے خامد کو بھی چاہیے خامد کو بھی چاہیے کہ بیوی کے ساتھ وہ رشتہ نبائے وہ وفا نبائے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے کہیں اور اس کے نگاہ نہ جائے بیوی کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو گروہوں کے حقوق ادا کر رہا ہو تبیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں آپ جب کھانا کھاتے تھے ایک برطن میں کٹھے کھانا کھاتے جس برطن میں جس حصے سے ام المومنین کھانا کھاتی سرکار اسی حصے سے گھایا کرتے تھے کرتے ہوئے زندگی دمانے کے توفیق اتا ہے امین 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 حضرت ختیز قبرہ کے بارے میں جو اتنی سی بات ہے نا وہ بھی مجھے لگتا ہے کم ہے آج کا شرک پروگرام بھی ہوگا تو وہ بھی کم ہے اتنا کچھ ہے ان کے لئے کہنے کو اتنا کچھ ہے چھوٹی سی لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ہمارا جو علماء کا سیشن ہے وہ جاری ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان